اسلام علیکم اتوار کی رات آگئی ہے جناب کیسے ہے خریت ہے ٹھیک ہے بلے بلے تہ ختم ہو گئی ہون تلا گئے تھلے تھلے بلے بلے ختم تہ ہون آگئے تھلے تھلے اچھا جی ایک بندے نے مجھے میسج دیا ہے کہ عمران خان نے اپنے وکیلوں کو کہا ہے کہ ہون عدالت اچھ تیاری کر کے جایا کرو ہونو ساس بہو علیاں عدالتا ختم وہ ساکب ناسور اور عطا بندیال اور خوصہ کی عدالت ختم جنہوں نے عمران نواز شریف کو ڈان اور وہ مافیا اور پتنی کیا کیا کہا تھا ہون کیسج تیاری کر کے گئے کرو کہا لے تو اسی کوئی رسید ہی نہیں دکھائی عمران خان برس پڑے ہیں وکیلوں پر قسم سے انہوں نے کہا آپ کوئی چیز نہیں دکھا سکے سارا میڈیا سامنے تھا اور وہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی پاکستان دیکھ رہا تھا اوہ آہ کاضی فائزی سے نے پوچھا ہے کہ پنیازار روپے جو آپ نے جمع کر آیا ہے اس کی رسید کدھر ہے تو آگے سے اس نے کہا ہے وکیل نے کہا جی اسی زبانی لینڈ دینڈ کرنے ہاں اسی دے فرق گوگی دے آدھی ہوئے ہوئے ہاں سانو کی پتہ تسی رسید مانگ لوگے اور مسرط علالی جاج نے کہا جی کہ تسی دے خود لوگوں نے کہن دے اور رسید آنکڑو تے پنیازار جڑا جمع کر آیا ہے اے تے کال دی گا لے نا ایسے تسی پچھلے مہینہ ہی کر آیا ہے نا بائی طریق میں اور رسید تھے دیو کہنے دے کدھر کو لے ہوئے وہ علی زفر گوھر کو پچھ رہے سی گوھر حامد خان کو پچھ رہے سی حامد علی زفر بڑا دلچسپ ہوئے تو جناب انہیں کہے ہم عمران خان نے کہ ہون سس بہودیاں وعدالتاں ختم ہو گئی ہیں نے ہون کیسی تیاری کر کے کہہ کرو اب قاضی فائز عیسیٰ آ گیا ہے جس کے خلاف یہ جو عمرانڈو ٹرولنگ کر رہے ہیں نا جو عمرانڈو ان کو لگ بتا جائے گا کہ کتنا سونے میں تول کے فیصلہ کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ نے آج بڑے بڑے چینلوں پہ یہ باتیں آ رہی ہیں کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ کس بات کی لیول پلینگ فیلڈ بھئی اس کو کس نے بنایا ہے صدر علی گوہر کو صدر بنایا کس نے ہے ہم نے تو سب نے پہلے دن ہی کہا ہے یہ شیر حفظل نے کہہ دیا تھا کہ جناب یہ سارا فراد اور دھوکہ ہے تو آپ اپنوں کو تو سنبھالے نا اپنے ہی نشے مند پہ گراتے ہیں بجلیاں میں تو سارجی پہلے دن سے آپ کو ایک شیر سناتا ہوں کہ اپنوں نے مجھے لوٹا غیروں میں کہاں دام تھا اور میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا میں تو آپ کو پہلے دن سے یہ کتنی دخشیر عمران نے جتنے عمران کی اوپر کیس بنے ہیں نا سب اپنوں کی وجہ سے بنے ہیں سب اس کے اپنے نہ نون لیگ نے اس کو کچھ کہا ہے نہ پیپلز پارٹی نے کچھ کہا ہے جبکہ عمران خان نے پیپلز پارٹی پہ حملے کیے ہیں نون لیگ پہ حملے کی ہیں نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے اس چیز میں عمران کو کچھ نہیں کہا اب ان کے تو وہ نو مئی کس نے کیا ہے جی نو مئی نو مئی کس نے کیا ہے اپنے اپنے سر جی اپنے یہ پریس کانفرنسے روز کون کار ہے فواد چودری شیدہ ٹلی یہ وہ کون اپنے ہی ہے نا اس کے تو پھر تو اس لیے عمران خان نے جناب جیل سے پیغان دی ہے اپنے وکیلوں کو کہ ہون او ساس بہو علی گال نہیں رہی نا اوہ اتاب بندیال دی ساس نے جیڑی کہن دی سی کہ جناب دیکھے اتاب بندیال تینکنے لوگ یاد کر دینے عمران دہا کے تو گال کرنے نا تینکنے good to see you کدھر گیا حامد میر کے بچے ادھر آو نا سامنے آو ذرا مقابلہ کر کے میں آپ کو جرت کو سلام کروں اگر آپ یہ مقابلہ کر دیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن اور بیس سو چوبیس کے الیکشن اگر اگر 50% بھی اتنی بیمانی ہوئی ہو جتنی آپ دوہزار اٹھارہ میں سمجھتے ہیں میں آپ کا مرید بان جاؤں گا آپ تماشا کر رہے آج نوشیرہ کے جلسے میں حامد میر کے نعرے لگے ہیں کہ حامد میر زندہ بار کیوں بکنے کے تیار بیٹھے ہوتے ہو یار آپ کو بھی ٹرک نظر آ گیا ہے تین دفعہ آپ کی اوپر پہلے پابندی لگی ہے تین دفعہ آپ کی پہلے پابندی لگی ہے جیو ٹی وی کے اوپر ٹھیک ہے تو آپ پھر تم کال بھی آپ نے سارا دن کہا ہے آج پھر آپ نے کہہ دیئے آج پھر ادھر لاہور میں جلسے ادھر آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے لیول پلینگ فیلڈ مریم نواز کو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی تھی نواز شریف کو دی گئی تھی مسلم نیگ نون مقابلہ کر کے دیکھو میں کہہ رہا ہوں اگر ففٹی پرسنٹ سے بھی اوپر نکل آیا رہا تو میں آپ کو مان جاؤں گا ابھی تو ففٹی پرسنٹ بھی ان کو نہیں ملی وہ عدالتیں یاد کرو یار یاد کرو میں اس لیے کہتا ہوں کتے گٹا تھے کتے بربٹا آپ قاضی فائد عیسیٰ کو کل ملا رہے تھے ساکب ناسور کے ساتھ آپ کو شرم آنی چاہیے اپنی باتیں دیکھ لیں اپنا اپنا میڈیا چیک کریں اپنا میڈیا چیک کریں اپنی اپنی ویڈیو بھی نکال لوگوں کی نکال کے دکھاتے ہو نا کہ انہوں نے جی ہے ویسو اٹھارہ جائے کے ایسی ویسو انہی جائے کے ایسی اپنی بھی نکال کے دیکھو نا کہ ساکب نصار اور جب عاصف سعید خوصہ اور فیض حمید اور یہ سارے تھے نکال کے دیکھو تھا آپ کو پتہ لگ جائے اس لیے میں کہہ رہا ہوں حامد میر پھر خطرے میں آگیا ہے آج نو شہرہ کے جلسے میں حامد میر کے نعرے لگے ہیں اور یہی حامد میر جو پچھلے میں نے ویڈیو لگایا ہے تھامنیل یہ پی ٹی آئی نے جاری کیا تھا کہ ایک لفافہ جو ہے وہ پچھلی ویڈیو میں دیکھنا ایک لفافہ بلاول کے ہاتھ میں ہے یہ ایسے بلاول کو ملتا ہے اور وہی بلاول والا لفافہ حامد میر کے جیب میں جلا جاتا ہے یہ کس نے لگائی تھی یہ یہ انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے لگائی تھی اور آپ کو تو یہ سننا بساند نہیں کرتے تھے آپ کے چینل پہ آنا بساند نہیں کرتے تھے آپ ان لوگوں کی ہمیت کرتے ہیں افسوس ہے تیرے اوپر تو تیرے اوپر افسوس ہے لیکن تیرے تیرے اوپر افسوس ہے تجھے لگ جائے گا اچھا جی آئے شیر افضل مروت نے آج کراچی میں جلسہ کیا اپنوں کی اوپر چال پڑا کہ کدھر ہیں بھئی کراچی والے جن کو ٹکٹ دی گئی ہے وہ تو منافق ہے اگر وہ نہیں آئے تو ہم ان کو اندھا نہیں مانیں گے وہ وہ کون سے ہاتھی تھے کس کے ہے ابراک وہ ہاتھی کس کے تھے جی پورس کے ہاتھی پورس کے ہاتھیوں والا مسئلہ ہے وہ پچھے مڑ کے اپنی فوج دی جان پیسن تو لکی مروت نے جو وہاں تقریر کی ہے نا وہ ساری اپنے لوگوں کے خلاف کر دی ہے کہ جناب ٹکٹوں کی تقسیم غلط ہوئی ہے سارا کچھ ہوا ہے یہ یہ رونے اب یہ روتے رہیں گے اور شباز شریف صاحب نے جناب تقریر کی آج ادھر اس کے ساتھ آسن اقبال وغیرہ کے ساتھ ساد رفیق کے ساتھ انہیں کہا جی کہ ساد رفیق نے اور انہوں نے کہا ہمارے اوپر تو سیاسی کیس بنے تھے نا جو بھی بنے تھے کہ یہ جی اکامہ اور یہ یہی بنے تھے نا عمران کے اوپر جتنے کیس بنے ہیں سارے چوری کے بنے ہیں القادے ٹرسٹ ہو گھڑی چوری ہو کوئی بھی ہو سارے کے سارے چوری کے بنے عمران خان کی فارن فنڈنگ کیس ہو کوئی بھی ہو اتنا بڑا چور ہے یہ اتنا بڑا چور ہے اور تازہ خبر آئی ہے خزر سادہ بھائی ہے کہتے ہیں عمران کہتے ہیں جی ہون میں نو باہر کڑو ہون میں نو ہار سورت جیل جو باہر کڑو لکی مربط ہوئے یا گوہر ہوئے یا کوئی کسے نو لے کے آہو میں نو جی میں نو کڑو میں ہون رون لگ پہا میں نو کڑو ہی تھوں جیل جو ٹھیک ہے نا جی تو یہ باتیں ہیں بلاول کی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں بلاول کہتے ہیں ہون دو بندے رہ گئے ہیں سار جی بڑے مزے کی باتیں آ رہی ہیں اجاد چودری کی اپیل مسترد جی این ایک سو ستائی سے اجاد چودری ہائی کورٹ ٹریبینل کا فیصلہ آ گیا ہے اچھا جی یہ ہے نو تو اس کے علاوہ جناب علی میں نے آپ کو یہی کہا ہے نا تو یہ اپنا کیا نام ہے آسان اقبال نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ عمران ہمیشہ کہہ دے تھا ہم کوئی غلام ہیں ہم کوئی غلام ہیں اس کا جواب انہوں نے لکھا ہاں اب بڑا دلچسپ ہے بہت مزہ آیا ہے مزہ آیا ہے اور آخر میں میں کرنا چاہتا ہوں سار جی یہ ہمارے جو خوصہ صاحب ہے لطیف خوصہ صاحب جو ایک سو بائیس ہلکے سے لڑ رہے ہیں آپ کو بتا یہ انتخابی نشان ہوتے کیوں ہیں اب ہمارے وکیلوں میں کوئی انتخابی نشان نہیں ہوتا ڈاکٹروں کے کوئی لیکشن ہو رہے ہوتے ہیں وہاں کوئی انتخابی نشان نہیں ہوتا اور جم خانہ کلاپ کے ہو رہے ہوتے ہیں کوئی انتخابی کیونکہ وہاں سو فیصد پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا انتخابی نشان ہوتا ہے آنپڑوں کے لئے کہ آنپارٹ نو دسوں گے بھئی کینچی دوتے مہور لائی کینچی یا بلے دوتے مہور لائی بلے بلے دوتے ٹھیک ہے بلہ 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 بانگ لی ہے جی اس نے ایک اور پارٹی ہے اس نے کہا جی کہ ہون تب اللہ سانو دے دیو اور ان کو اگر بلہ مل گیا تب بلے بلے انہیں دی ہو جائے گی کوئی ایک پارٹی ہے وہ ماغ رہی ہے ٹھیک ہے اور ایک اور آج انہوں نے کھنٹا گردی کی ہے اس کی اوپر میں بات یہ اس کی اوپر پرچہ ہو گیا ہے مصطفیٰ یہ رحیم یار خان میں یہ یہ لڑائی کر رہے ہیں رحیم یار خان میں یہ یہ ان کی اوپر پرچہ ہو گیا ہے یہ مارے دوست وکیل ہے میں آپ کو بتاؤں گا یہ انہوں نے کاغت چھیننے کی کوشش کی ہے جناب علی یہ در رنگ چڑ گئے اتنے اچھے وکیل ہیں ممتاز مصطفیٰ تھے او در رنگ چڑ گئے کاغذات مانگنے گئے تو انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے کوئی انتخابی نشان کی تو ادھر جناب ان سے کاغت چھینے لگے او بی ایف آئی آر ہو گئی ہے ایک اور وکیل تھے پی ٹی آئی سینیٹر کا نام سٹاپ لسٹ میں تھا اید اید ایم برطانیہ ناصر ایسی یہ بھاگنے نہ پائیں بھاگنے نہ پائیں یہ بھاگنے نہ پائیں ٹھیک ہے یہ بھاگنے نہیں پانے چاہیے ایوی ناصر ایسی ایوی خبر آ گئی ایسی 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 دی آئی کی سینیٹر وہ برطانیہ بھاگنے کی کوشی کر رہی تھی ائرکورٹ تا ہی پڑی گئی ہے اور وہ ممتاز مصطفیٰ انہوں نے بھی ایسے ہی کی ہے اچھا جی میں بات کر رہا تھا ہمارے استاد محترم لطیف خوصہ صاحب کی انہوں انتخابی نشان کی ملے بھلا آپ میں بتا رہا ہوں کہ انتخابی نشان ہوتا ہے انپڑوں کے لیے تاکہ وہ نام نہیں نہ پار سکتے سردان لطیف خوصہ یا کوئی ایسا نام نہیں پار سکتے تو انتخابی نشان دیا جاتا ہے بھئی دروازے تے مور لائیں بوتل تے لائیں ٹھیک ہے رجتی تے لائیں تو خوصہ صاحب کو کیا انتخابی نشان ملے پتہ ہے اب انگریزی اللہ کے نہیں ہوتا ہے کے جس تو میں نے کوکا بنایا ہے کے سے کوکا کے ملے ہے کے اب بتائیں کے انپڑ کیسے پڑے گا بھئی اونو اردو علی کاف نہیں آتی کتے علی کاف جیڑی ہوں دی یہ کاف کتے علی کون دی ایک دو نکتہ علیوں دی ہے نا اوہ کاف کتے علی اگر نہیں پار سکتا اوہ انگریزی علی کے کی اور سر جی انتخابی نشانوں میں تو بڑے ہی لطیفے بنے ہیں قسم خدا کی بڑے ہی لطیفے بنے ہیں انہوں نے ادھی ہیں تو زیادہ جوتییں ملی ہیں نے ٹھیک ہے پھر کچھ وہ بوتلہ پین پنال علی بوتلہ مل گئی ہیں نے اور چرخہ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان کو مل گئی ہیں اور اب وہ وہ جو ہے نا وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ سر جی اے اے کی گل ہے اچھا خوزہ صاحب کے حلقے میں شہد پھر سارے انگریزی انگریزی لوگ کی ریندے نے پڑے لکھے نے خوزے کو کے کے سے خوزہ بھی بنتا ہے نا کے سے کوکا بھی بنتا ہے ناکتہ کوکا بھی بنتا ہے یار یہ مزاحت کرو خوزہ صاحب اپنا انتخابی نشان بدلو اکے آن پڑا دنیا پڑے انگریزی پڑے لکھے لوگ اندھا ہے یہ آپ نے مانگ لیا ہے کیا ہوا ہے اس کی اوپر بھی تھوڑی بزاحت کریں جی باقی تمام دوستوں کو جناب دعا سلام آج سے گہم اگمی شروع ہو گئی ہے بلاول بھٹو بہن نے بھائی نے دو جلسے کی ہیں ایک کوئٹا میں ایک سندھ میں ایک لکی شیرک ور جانی دا لکی شیرک مروت نے جلسے کیا ہے ایک نون لیگ والوں نے کیا ہے تو جناب گہم اگمی شروع گئی ہے اور کل مریم نواز گجے کی جلسے دے ویچھے وکاڑے دے جلسہ اور آپ دیکھنا ادھر ادھر لے ادھر بتائے گی مریم کہ اٹھارہ میں کیا ہوا ہے اور بیس میں کیا ہوا ہے یہی ہر جگہ بتاؤ اور نواز شریف صاحب ان پانچ بندوں کو نہ چھوڑو فیض عمید کمر باجوا خوصہ ساکب ناسور اور عمران خان ان پانچوں کو نہیں چھوڑنا ان کو نہیں چھوڑنا بلکل ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں گھونٹی چائے میں آپ کے ساتھ گاب شب لگاتے ہیں ہلوہ شلوہ تیار کرو چاہ شاہ تیار کرو پھر انشاءاللہ گاب شب لانے مزے مزے دیاں گلہ ہوں دیئے گلہ مزے مزے دے گلہ گلہ دے چیتانو اسی وی آئی پی خبرہ بھی دے دینے ہاں تے قانونی ٹی وی زندہ بات دا نعرہ ہی مارو اور انو سبسکرائب کراؤ اسی انا یوتھیاں دا مقابلہ کرنے کانونی ٹی وی مقابلہ کرے گا انشاءاللہ